محلہ لاجپت نگر مرادباد میں مشہور بزرگ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ نقشبندی قادری المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر تئیس شابان المعظم مطابق سولہ مارچ دوہزار تئیس کو بروز جمعیرات بعد نماز شاہ سلسلہ سابریا کے مشہور بزرگ قطب الاقتعب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل نہای تقیدت و محبت کے ساتھ ہراستہ کی گئی اور قل شریف و دعا کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں قدوسی لنگر بھی پیش کیا گیا واضح ہو کہ درگاہ حاضر میں ہر ماہ چاند کی تئیس تاریخ کو امام السابرین مخدوم العالمین حضور مخدوم سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے اول سجادہ نشین قطب الاقتعب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل کا احتمام کیا جاتا ہے اسی زہل میں تئیس شابان المعظم کو بھی باد نماز عشاء محفل قل شریف کا انعقاد عمل میں آیا اس محفل کا آغاز سلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور بعدہو گلہائے ناتو مناقب پیش کیے گئے مشہور ناتخواں قاسم احمد قدوسی نے اس موقع پر نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس لینے سے پہلے نبی کا نام آئے عشق محمد قدوسی نے اس موقع پیش کرنے کی سانس لینے سے پہلے نبی کا نام آئے عشق محمد قدوسی نے اس موقع پیش کرنے کی سانس لینے سے پہلے نام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے درگاہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین چشتی سابری نے اس موقع پر بارگاہ مولا علی میں کچھ اس انداز میں منقبت شریف کا نظرانہ پیش کیا مولا علی سرور اعلیاء ہم وسیع نبی شوہر فاطمہ میرے مولا علی سرور اعلیاء یہ شرف رب اکبر نے تم کو دیا میرے مولا علی سرور اعلیاء تم وسیع نبی شوہر فاطمہ شور ناتخواں حاجی عطیق احمد صابری نے اس بزم میں حضور قدب عالم پاک رحمت اللہ علیہ کی شان میں منقبت شریف کا نظرانہ پیش کیا موسیقی اس موقع پر سید محمد حاشم قدوسی صابری نے بھی نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی آخر میں قل شریف پڑھا گیا اور سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی صابری نے دعا فرمائی ہمارے دستہ خان کو قبول فرمائی خصوصی طور سے اہلِ بیت باگ پنجد باگ کی نسبتوں سے ہمارے خادو ماہلے کے درواز کی انسپ کو خصوصی طور سے مولا فجز وبرکات سے مستفید عطا فرمائی ہمارے شہر کو عدبات سے بھی رزگیت فرمائی یہاں کاروبار عطا فرمائی جن کا کاروبار نہیں ہے مولا ان کو کاروبار عطا فرمائی جن کا جلہ ہے مولا بماروں کو شفاہ عطا فرمائی اس نورانی محفل میں صوفی راحت حسین کلیمی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری محمد سابر قدوسی محمد ضمیر قدوسی محمد حسین قدوسی حافظ فضل حق سابری شاہباد عالم قدوسی نور الاسلام قدوسی حافظ محمد موین حافظ محمد قاسم اور شاہمیر قادری صلی اللہ مہو وغیرہ سمید کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی قل شریف و دعا کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں قدوسی لنگر بھی پیش کیا گیا